السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ محترم سامعین اکرام نوجوان ساتھیو پیارے بچوں اور اسلامی ماں و بہنوں آج جس انوان کے تحت آپ لوگوں سے تھوڑی دیر بات کریں گے اسی کی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں آج کا ٹاپک رہے گا اخلاقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے اور ہم لوگوں کے کیسے ہیں آپ اس کو بالکل یوں سمجھ سکتے ہیں آج اسی پر بات کرنی ہے بہت ساری تقدیریں آپ لوگوں نے اخلاقِ رسول پر سن رکھی ہوں گی لیکن وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سنا جائے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لائے جائے اور پیارے نبی نے جو اخلاق بتائے ہیں اخلاق پر ان چیزوں پر عمل کیا جائے میں نے اسی مناسبت سے جو آیتیں پڑی ہیں وہ سور قلم کی ہیں اور سور قلم کی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسترون سب سے پہلے حرف نون اس کا کوئی ترجمہ نہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے قرآن کریم کے اندر کچھ سورتیں ایسی ہیں جن کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات بیان فرمائے تقریباً انتیس سورتیں ایسی ہیں کہ جس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات بیان فرمائے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ ترجمہ آپ نہیں جتنے بھی مفسر گزرے ہیں جتنے بھی قرآن کی مترجم گزرے ہیں کسی بھی مفسر میں اپنی تفسیر میں کسی بھی مترجم نے اپنے ترجمے کے اندر اس کو نہیں لکھا ہے کیوں نہیں لکھا اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ دیکھئے الف لا میم ذالک الكتاب الارعی وفی تو ذالک الكتاب الارعی وفی ہی کا ترجمہ تو ملتا ہے لیکن الف لا میم کی نیچے الف لا میم ہی لکھا ہوا ملے گا آپ کو حامیم والکتاب المبین تو کتاب مبین کا ترجمہ ملے گا لیکن حامیم کے نیچے حامیم ہی لکھا ہوا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم تو قرآن حکیم کا ترجمہ ملے گا لیکن یاسین کے نیچے یاسین ہی لکھا ہوا ہوگا ایسے بہت جگہ پر ہے کافہا یا عین سعاد اس کے نیچے بھی یہی کافہا یا عین سعاد یہی لکھا ہوگا ترجمہ نہیں ہوگا تقریباً انتیس جگہ ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں یہ جیسے لکھے جاتے ہیں ویسی پڑھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا اب ان کا ترجمہ کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ جب اس پر بحث ہوئی تھی اس پر بات ہوئی تھی تب میں نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں ہے تو یہ جو ہے نا نون حرف نون اس کا ترجمہ نہیں ہے اب سوال پھر وہی آتا ہے کہ کیوں نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے ترجمہ کو اپنی طرف سے بنا لے پھر یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیوں نہیں بتایا اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں یا تو آپ یہ کہیے کہ نبی کو معلوم نہیں تھا اس لئے نہیں بتایا یا یوں کہہ لیجئے کہ نبی کو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی نہیں بتایا اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نبی کو معلوم تھا اور پھر نہیں بتایا معلوم ہونے کے باوجود بھی نہیں بتایا تو اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو تو معلوم تھا لیکن نبی نے نہیں بتایا تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھئے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکہ من ربک وَإِلَّمْ تَفْعِلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اے نبی ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ سب لوگوں کو بتا دیجئے اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی بچایا کچھ بھی چھپایا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ نبی رسالت کا حق ادا کر کے نہیں گئے رسالت میں خیانت کر کے گئے آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں ہرگز نہیں میں تو سمجھتا ہوں کوئی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کو معلوم تھا اور نبی نے نہیں بتایا کیوں کہ پھر یہ آیت ککہ کیا کریں گے آپ اب دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا اس لئے نبی نے نہیں بتایا اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا تو پھر ایک عقیدہ کا رد ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا آپ عالم الغیب نہیں تھے ہر چیز کی جانکاری آپ کو نہیں تھی اللہ نے یہ نہیں بتایا تو نبی کو نہیں معلوم ہوا اور اگر اس کا ترجمہ اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تو اس میں نبی کی کوئی بیعد بھی نہیں ہے نبی کی کوئی غستاقی نہیں ہے کیوں اس لئے قرآن کریم کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے لیکن صورت توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی تو اللہ نے جب اس صورت کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا تو پیارے نبی نے بھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا اللہ نے نہیں شروع کیا تو نبی نے بھی شروع نہیں کیا بس اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ حروف مقتعات کا ترجمہ اللہ نے نہیں بتایا تو پھر نبی نے بھی نہیں بتایا جہاں پہ اللہ نے بسم اللہ بتا دیا وہاں نبی نے بسم اللہ پڑھا اور جہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا وہاں نبی نے نہیں پڑھا اسی طریقے سے جس کا ترجمہ اللہ نے بتا دیا وہاں نبی نے بتا دیا اور جس کا ترجمہ اللہ نے نہیں بتایا وہاں نبی نے نہیں بتایا اس میں کونسی بیعت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی غستاخی ہے آپ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے اللہ نے جتنا کہا آپ نے اتنا بتا دیا اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں بتایا آپ لوگوں کو نہیں بتایا تو یہ نون جو ہے حروف مقتعات اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی مفسر نہیں لکھ سکتا اور اس کے آگے کیا فرمایا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ یہ واو قسمیہ ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جس کو لکھتے ہیں یا جس کو فرشتے لکھتے ہیں ان چیزوں کی قسم اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور کس کی کھائی قلم کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں کہیں پر فجر کے وقت کی قسم کھائی کہیں پر عاصر کی قسم کھائی کہیں پر سورج کی کہیں پر دن کے وقت کی الگ الگ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ رب العالمین خالق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے وہ جس کی چاہے قسم کھائے اللہ خالق ہے لیکن ہم لوگ جس کی چاہے اس کی قسم نہیں کھا سکتے ہمیں جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا ہے کسی اور کی نہیں اور اگر کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا یعنی ہم نہیں کھا سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اللہ خالد ہے وہ پیدا کرنے والا ہے تمام چیزوں کو وہ جس کی چاہی قسم کھائے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر الگ الگ جنگوں پر بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں یہاں پر قلم کی قسم کھائی ایک سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی اگر اللہ چاہے تو اپنی بات کو بغیر قسم کے بھی تو بیان کر سکتا ہے لیکن قسم کھا کے کیوں بیان کر رہا ہے میں آپ سے پہنچتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی اپنی بات کو قسم کھا کر کیوں بتاتے ہیں اس لیے کہ سامنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے بات کے اندر طاقت قوت زور اور تاقید پیدا کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے میں قسم کھاتا ہوں تبھی تو آدمی قسم کھاتا ہے نا اور جب قسم کھا لی جاتی ہے تو سامنے والا بھی کہتا ہے کہ بات کوئی بڑی امپورٹینٹ بتائی جا رہی ہے بہت خاص کوئی بات بتائی جا رہی ہے اس لئے قسم کھائی جا رہی ہے اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کوئی بہت خاص بات بتائی جا رہی ہے ورنہ بغیر قسم کے بھی بات بریان کی جا سکتی ہے ہم لوگ بھی اپنی بات کے اندر جب تاقیب اور زور لاتے ہیں تو قسم کھا جاتے ہیں تو اب اللہ کہا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ بہت ہی خاص چیز بتائی جا رہی ہے اس لئے قسم کھا رہی ہے اور یہ دیکھو ایک قسم نہیں دو قسم قلم کی قسم اور جو لکھا جا رہا ہے اس چیز کی بھی قسم دو چیزوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے ایک کی بھی نہیں مطلب جو بتائے جا رہا ہے وہ کوئی زیادہ ہی خاص چیز بتائی جانے والی ہے اور اگر آپ غور کرو تو ایک نقطہ اور ہے یہاں پر اللہ نے قلم کی قسم کھائی قلم اور آپ کو سن کر یہ تاجب ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت کا نام ہی سور قلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ علم کے تعلق سے تھی اس کے اندر بھی قلم کا ذکر آیا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ علم کے تعلق سے تھی اور اس میں بھی قلم کا لفظ آیا قرآن کے اندر پوری ایک سورت قلم کے نام سے سور قلم کے نام سے جس اسلام کے اندر جس دین کے اندر جس دھرم کے اندر جس کی پوتر کتاب کے اندر قرآن کے اندر ایک صورت کا نام ہی صور قلم ہو اور جس کے نبی کے اوپر پہلی وحی جب آسمان سے نازل ہوئی ہو تو علم کے متعلق اور قلم کے متعلق ہوئی ہو آج اس کی قوم کو دیکھو سب جاہل بنا پڑے لکھے اور حالت یہ کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو تعلیمی گراف ہے وہ جو سب سے پچھڑی جاتی ہوتی ہے جس کو دلت بولتے ہیں ان سے بھی نیچے جا چکے ہیں تعلیم کے معاملے میں آج یہ پوزیشن ہے وہ قوم جو سب کو سکھانے کے لئے آئی تھی وہ قوم جو سب کو پڑھانے کے لئے آئی تھی جس کی پوتر کتاب کے اندر پوری صورت کا نام صور قلم جس کے نبی پر پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی ہے آج اس قوم کے بچوں کو دیکھ لو آج اس قوم کے لوگوں کو دیکھ لو سب کے سب جاہل نظر آتے ہیں کتنے پڑے لکھیں آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کون پڑا لکھائے کون اپنے بچوں کو تعلیم دل آرہا ہے دلتوں سے بھی نیچے جا چکے ہیں ہم لوگ تعلیم کے معاملے میں اس ہندوستان کے اندر یہ ہم لوگوں کا حال ہے نہ دین بھی پڑھائی ہمارے پاس نہ دنیا بھی پڑھائی ہمارے پاس نہ ہم دینی تعلیم ہی اپنے بچوں کو دل آسکے نہ دنیا بھی تعلیم ہی ہم اپنے بچوں کو دل آسکے نہ دین دل آ پا رہے ہیں نہ دینی تعلیم دل آ پا رہے ہیں نہ دنیا بھی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دل آ پا رہے ہیں کون سی زندگی ہم لوگ آج جی رہے ہیں اور یہ بات دہان لکھنا آگے چل کر زمانہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا علم کی ضرورت اور اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آج اگر دنیا کو کوئی انسان فتح کر سکتا ہے تو اپنے علم کی بنا پر کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا علم بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور خوب پڑھائیے آج ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سوچ کتنا سوچ پاتے ہیں کسی نے سوچا اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور اگر دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا تو چلو ٹھیک ہے انجینئر بنا دیتے ہیں ڈاکٹر بنا دیتے ہیں اس سے آگے تو کبھی بڑھتے ہی نہیں اب صرف انجینئر اور ڈاکٹر بننے سے کام نہیں چلے گا اس کے آگے بھی سوچنا پڑھیں گا اس کے آگے بھی کورسز ہوتے ہیں اور اس کے آگے بھی بہت اچھے اچھے کورسز ہیں آپ وہ کورس بھی کرائیے آئی ایس بنوائیے پی سی ایس بنوائیے اور بہترین ڈاپ کلاس کے جو کورس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دلائیے اب صرف انجینئر اور ڈاکٹر سے کام چلنے والا نہیں ہے یہ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے تعلیم کے میدان بنائیے اور یہ آج پوزیشن دلیتوں سے بھی نیچے جا چکی ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے قرآن کے اندر ہماری کتاب کے اندر سب سے زیادہ زور علم ہی کی اوپر دیا گیا تو اللہ نے قلم کی قسم کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ قلم کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا چالیس سال کی عمر ہے پچاس سال کی عمر ہے ساٹھ سال کی عمر ہے قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں اردو پڑھے ہوئے نہیں ہندی پڑھنا نہیں آتی انگریزی پڑھنا نہیں آتی پتہ چلا کہ محلے کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ چلو ٹھیک ہے ہمارے قوم کے بزرگ ہیں پچاس سے اوپر کے ہیں ساٹھ سے اوپر کے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں آتا قرآن نہیں آتا اردو نہیں آتی عربی نہیں آتی انگلیش نہیں آتی ہندی نہیں آتی لاؤ کچھ آج ان کو سکھا دیتے ہیں ان کے لیے کیا کیا مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد رات میں ایک گھنٹہ آٹھ سے لے کے نو تک نو سے لے کے دس تک اس طریقے سے ایک گھنٹے کا الگ سے ایک کورس رکھ دیا ایسا بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے ایک گھنٹے کا الگ سے کورس رکھ دیتے ہیں ٹائم رکھ دیتے ہیں کوچنگ کا ٹائم اس میں کون آئے گا اس میں سب بڑی ایج کے لوگ پڑھنے آئیں گے جو اپنے بچپن میں کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنے کے لیے آئے گے ایسا انتظام ہوتا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شرم کی وجہ سے پڑھنے نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑھاپے میں پڑھنے جا رہا ہے شرم کی وجہ سے اس میں پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم بڑھاپے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ آدمی پچاس سال کی عمر میں پڑھنے نہیں جا رہا ہے جاہل رہنا پسند کرتا ہے لوگ اس کو پچاس سال کا ساٹھ سال کا جاہل کہیں یہ تو اس کو پسند ہے لیکن پچاس سال کا ساٹھ سال کا پڑھا لیہا کہیں یہ اس کو پسند نہیں نہیں آرہا پڑھنے کی اور گھروں کا حال گھروں کا حال یہ ہے آج تھوڑا موڈرن ہو گئے بچوں کو پڑھایا لکھایا انجینئر ڈاکٹر وکیل اور پتہ نہیں کون کون سے کورس کروائے گھر کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو پڑھا لیا لیکن بائیس سال پہلے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے جس عورت سے شادی کیتی نا جس لڑکی سے شادی کیتی اپنی جو اس کی بیوی ہے تو اس زمانے کے اندر پڑھائی کا بہت زیادہ ماحول نہیں تھا اور خاص طور سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو بہت زیادہ پڑھایا بھی نہیں جاتا تھا ابھی تو خیر پڑھانے لگے ہیں لوگ اس کو جو لے کے آیا تھا نا بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تو وہ جاہل تھی بچے انجینئر بن گئے ڈاکٹر بن گئے لیکن اس کو اتنا شعور نہیں آیا کہ پچیس سال پہلے جس عورت کو میں لے کے آیا ہوں تب بھی جاہل تھی آج تک میں نے اس کو جاہلی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں پڑھایا تم میں تم گھر میں پڑھا سکتے ہو نا اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہو اپنے بیوی کو کیوں نہیں پڑھا سکتے بیس سال سے وہ بچاری جاہل تھی اور آج بھی جاہل ہے یہ ہے ہمارا حال پڑھائی کے معاملے میں نون والقلم وما یسرون اللہ قلم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو توحید کے تعلق سے بھی وحی نازل فرما سکتا تھا شرک کے رد میں بھی وحی نازل ہو سکتی تھی پہلی وحی لیکن ایسا معاشرہ کہ جس اللہ کے لئے گھر بنایا گیا ہو اس گھر کے اندر تین سو ساڑھ مترکھے ہوئے ہو اس کے باوجود بھی اس رب نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو علم کے متعلق نازل فرمائی شرک کے بارے میں نہیں یہ علم کی اہمیت ہے یہ تعلیم کی اہمیت ہے مسلمانوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلاؤ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کی قسم کھائی قلم کی قسم کھائی تو بات یہی آگئی کہ قسم کھا کے جب اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ضروری بات بتانا چاہ رہا ہے وہ بات کیا ہے اب وہ بات یہ ہے فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں مجنو نہیں ہیں یہ دنیا والے اور خاص طور سے یہ مکہ کے لوگ آپ کو دیوانہ کہہ کے بولاتے ہیں مجنو کہہ کے بولاتے ہیں لیکن آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں آپ پریشان نہ ہو مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں مجنو نہیں ہیں مکہ والے کہتے تھے نا دیوانہ ہے شائر ہے ساہر ہے جادوگر ہے کائن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظوں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے کرتے تھے اللہ نے فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں مکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے دوپھیر کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے دوپھیر کا وقت ہے ایک راستے سے نکل کے جا رہے ہیں تیز دھوپ ہے گرمی ہے مکہ کی گرمی جو لوگ وہاں جا چکے ہیں آج کے دور میں بھی وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے آج جبکہ لوگ ائر کنڈیشن اے سی کے اندر رہتے ہیں ہر چیز کی سویدہ اور تمام چیزوں کی آرائش اور بہترین طریقے سے تمام سامان اور تمام چیزوں کا انتظام کر دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پر گرمی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس دور کے اندر جب اس طریقے کا کوئی انتظام نہیں تھا کتنی گرمی لگتی ہوگی کتنی گرمی پڑتی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے ایک بوڑی عورت دور پر کھڑی ہوئی تھی ایک بڑیہ دور پر کھڑی ہوئی تھی اس نے جب نکلتے ہوئے دیکھا تو آواز لگائی اے بیٹا ادھر آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت مجھے بلا رہی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس میں چلے گئے اما کیا بات ہے کہنے لگی بیٹا یہ میرا سامان تم دیکھ رہے ہو یہ بڑی سی گھٹری جو تمہیں نظر آ رہی ہے میں بڑی دور سے لے کے آ رہی ہوں جلتے جلتے جب تھک گئی تو میں نے اپنے سر سے اتار کے نیچے رکھ دیا اور سوچا یہ کہ کوئی آئے گا تو اس سے اڑوا کے پھر اپنے سر پہ رکھوا لوں گی اور میں اپنے سامان کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی لیکن میں بہت دیر سے کھڑی ہوئی ہوں کوئی نکل نہیں رہا ہے گرمی کے موسم میں آج ہم لوگوں کو بھی اگر کام پڑتا ہے آج یہاں اس شہر کی بات بتا رہا ہوں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں شام کو چلیں گے کتنے کاموں کو ہم لوگ پاسپون کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ابھی گرمی ہے دھوپ ہے شام کو چلتے ہیں ہوتا ہے کی نہیں تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسی کرتے تھے کہ آج یہ شام کو نکلیں گے کوئی کسی کے جاتا نہیں تھا یہ رواز تھا عرب کا دو پھر میں کوئی کسی کے گھن نہیں جاتا تھا بیٹا بڑے دیر سے کھڑی ہوں کوئی نکل نہیں رہا ہے میں انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی نکلے تو میرا یہ بوجھی ہے میری گھٹری یہ میری پوٹلی اٹھا کر میرے سر کی اوپر رکھ دے تو میں اپنے گھر پہ لے کر چلی جاؤں بھاری اٹھا نہیں پا رہی ہوں انتظار میں ہو تم نظر آ گئے بیٹا تو ذرا اٹھوا دو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان اٹھایا اور اس بوڑی عورت کے سر پہ رکھنے کے بجائے اپنے سر کی اوپر رکھ لیا اور کہا کہ اممہ چلو اے اممہ بتاؤ کہاں پہ مجھے لے کے یہ سامان چلنا ہے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کبھی اٹھایا کسی بزرگ اور ضعیف آدمی کا سامان کبھی ہیلپ کی ہے اس کی کبھی کسی اپنے محلے کے کسی بوڑے آدمی کی ہیلپ کی پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے بخاری کی روایت وَتَحْمِلُ الْكَلَّا آپ لوگوں کی بوجھ اٹھایا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے آج اسی پر بات ہونی ہے آپ نے وہ بوجھ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور کہا کہ اممہ چلو ذرا اپنا گھر بتاؤ کہاں پہ تم رہتی ہو محرقین نہ لکھا ہے وہ بوڑی عورت مکہ کی گلیوں میں لے کر پیارے نبی کو گھومتی رہی اور ایک چھوٹے سے مکان کے اندر داخل ہو گئی کہنے لگی بیٹا ہی سی کے اندر آجاؤ سامان یہی پہ رکھ دو یہی میرا گھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر میں داخل ہوئے سامان اتار کے اس کا نیچے رکھ دیا اور وہاں سے جانے لگے کہنے لگی بیٹا ذرا ادھر آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی عورت کے پاس میں پہنچے اممہ کیا بات ہے کہنے لگی بیٹا تم نے میری اوپر یہ احسان کیا کہ تم میرا بو جس بڑھا پہ میں اٹھا کر گھر پہ لے کر آئے ہو تم نے یہ میرے اوپر احسان کیا تم نے میرے اوپر یہ بھلائی کیا ہے تو اے بیٹا اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو ایک احسان میں تمہارے اوپر بھی کر دیتی ہوں دیکھو تم شریف آدمی معلوم پڑتے ہو شکل سے بڑے نیک آدمی معلوم لگتے ہو بڑے بھولے اور بڑے بھلے آدمی لگتے ہو ایک بات میں تمہیں بتا دے رہی ہوں اما بتاؤ کیا بات ہے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے جس کا نام تو محمد ہے لیکن بہت بڑا جادوگر ہے جو اس کے پاس میں چلا جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے باپ بیٹے سے جدہ ہو جاتا ہے بھائی بھائی سے جدہ ہو جاتا ہے شوہر بی بی سے جدہ ہو جاتی ہے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے پاس چلا جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے بیٹا تم شریف آدمی معلوم پڑھتے ہو تم بھلے آدمی لگتے ہو تم اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو اس کے پاس میں مت چلے جانا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو سن رہے ہیں کوئی جواب اپنی زبان سے نہیں نکالا کوئی جواب اس کو نہیں دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتوں کو سنا اور وہاں سے آپ چل دئیے ابھی دروازے تک پہنچے تھے کہ اس پوڑی عورت نے پھر سے آواز لگائی کہ بیٹا ہی در آؤ ہمارے تمہارے زمانے کے نوجوان ہوتے نا تو وہیں پہ شروع ہو جاتے بڑھیا تیرا سامان لے کے میں گھوماؤں ہوں ابھی اور میری سامنے چالو ہو گئی تو پتہ نہیں کیا کیا سناتے لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دروازے تک پہنچے وہ بڑھی عورت نے آواز لگائی بیٹا ادھر آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کے آئے اما اب کیا بات ہے کہنے لگی بیٹا دیکھو میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے میں تم سے تمہارا نام پوچھنا ہی بھول گئی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا بیٹا کم سے کم تم اپنا نام تو مجھے بتا کے جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا او اما مکہ کے لوگ جس کو جادوگر کہہ کے پکارتے ہیں مکہ کے لوگ جس کو جادوگر کہہ کے بولاتے ہیں او اما وہ میں ہی ہوں مجھے ہی لوگ جادوگر کہہ کے بولاتے ہیں میرا ہی نام محمد ہے میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں ہی وہ انسان ہوں جس کو مکہ کے لوگ جادوگر کہہ کے پکارتے ہیں بوڑی عورت نے جب یہ سنا کہنے لگے بیٹا تیرا چہرہ جھونٹا نہیں ہو سکتا تو جادوگر نہیں ہو سکتا مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا کے جا جس کو پڑھنے کے بعد لوگ تیرے ہو جایا کرتے ہیں اور وہ بوڑی عورت بھی پکار اٹی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں مجنون نہیں ہیں یہ مکہ والے بھلے ہی آپ کو ستا رہے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں تو پہلی بات تو اللہ نے یہ بتائی مَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ اور دوسری بات بتائی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ اور بے شک اللہ رب العالمین نے آپ کو کبھی ختم نہ ہونے والا عجرتہ فرما دیا اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا عجرتہ فرمایا ایسا بدلہ دیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا وہ عجر کبھی ختم نہیں ہوگا اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ دیکھیں ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے مان لیجئے آپ کو کوئی آیت یاد ہے یا آپ کو نماز کا طریقہ معلوم آپ کو کوئی دعا معلوم ہے آپ نے اپنے کسی دوسرے بھائی کو یاد کرا دی نماز پڑھنا سکھا دیا قرآن کریم کو پڑھنا بتا دیا تو جب وہ آدمی جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا جب بھی نماز پڑھے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی لیکن اس کے ساتھ وہ ثواب جو ہے آپ کو بھی ملے گا کیونکہ پڑھنا آپ نے اس کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے کوئی نیک کام یعنی میری سنت کو زندہ کیا میری سنت کو زندہ کیا کوئی ایسی سنت جو نبی کی تھی لیکن ختم ہو چکی تھی لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے تھے اس نے پھر اس سنت کو زندہ کیا تو جب تک وہ سنت پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اس آدمی کو ثواب ملتا رہے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا تو نیک کام اگر آپ شروع کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا کرنے لگے تو آپ کو آٹومیٹک ثواب پہنچتا رہے گا اس کے کرنے پر بھی اور اسی کا الٹا کر لیجئے آپ نے اپنے معاشرے کے اندر سماج کے اندر کوئی غلط کام شروع کر دیا ابھی تک جتنی بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں سارے لوگ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آپ نے سوچا میں تو محلے کا سیٹ آدمی ہوں اور میرا اسٹینڈرڈ بھی اونچا ہے ایڈوانس قسم کا انسان ہوں میں کالیجوں سے اور یونیورسٹیوں سے ہوئی ہے یہ بیٹھ کے کھانا پرانا کلچر ہے اب ہم اسٹینڈنگ کھانا رکھیں گے کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیا سب کے سب بیچارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں کیا کریں یوں پلے ڈھان پر پکڑ کے گھوم رہے ہیں محلے کے دوسرے آدمی نے دیکھا کہا یہ تو بڑا اچھا سسٹم لگا میریاں جب شادی نکلے گی تو ہم بھی یہی کام کریں گے آپ کو دیکھ کر اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا اب جتنے لوگ بھی کریں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی لیکن شروع چونکہ آپ نے کیا ہے اس لئے جتنی بار وہ گناہ آپ دنیا کے اندر کیا جائے گا اس کا حصہ آپ کو بھی جی تو نیک کام کی شروعات کیجئے اچھی چیزوں کو سماج کے اندر معاشرے کے اندر لائیے غلط چیزوں کو بری چیزوں کو مت لائیے تو کیا فرمایا وَإِنَّ لَكَلَ عَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ کو اللہ نے وہ عجرتہ فرمایا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اب آپ ذرا دیکھئے آپ نے کسی آدمی کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اس نے نماز پڑھی اس کو بھی ثواب ملا اور آپ کو بھی ثواب اس لئے ملا کہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے بتایا تھا اب جرہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو پوری دنیا کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی زمانے کے ہو اور وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے کیوں نہ ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک جہاں پر بھی ہو جو بھی ہو جب بھی نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کا ثواب ان کو بھی ملے گا لیکن یہ ثواب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا کیونکہ نماز کا طریقہ پیارے نبی نے بتایا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ میرے نبی بتا کر گئے ہیں نماز کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن یہ مسلمان کہیں کے بھی رہنے والے کیوں نہ ہو جب تک پڑھتے رہیں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی لیکن اس کا ثواب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا کیونکہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بھی عبادت ہے زکاة ہے رمضان کے روزے ہیں حج ہے کوئی اسی بھی عبادت تو آپ کرو گے آپ کو تو ملے گا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا اسلام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے نماز کا طریقہ پیارے نبی نے بتایا زکاة کا طریقہ نبی نے بتایا روزے کے بارے میں نبی نے بتایا قرآن کی تلاوت اور قرآن کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکایا اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواب ملتا رہے گا اِنَّا لَكَ لَعَجْنًا غَيْرَ مَمْنُونَ آپ کو ہم نے ایسا عجل دیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا سب کچھ تو ہمیں نبی کی وجہ سے ملے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواب پہنچ رہا ہے اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے جو بتائی وہ یہ بتائی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے آلہ مقام پر فائز فرمایا ہے یعنی آپ کے اخلاق دنیا کے اندر سب سے اچھے اخلاق ہیں آپ کے اخلاق دنیا کے اندر سب سے بہترین اخلاق ہیں آپ کا رہنا سینہ آپ کی عادت آپ کا چالو چلن آپ کا طور طریقہ آپ کا کردار آپ کی گفتار آپ کی تمام کی تمام چیزیں دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز ہیں اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے آلہ مقام پر فائز فرمایا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی تمام لوگوں میں تمام کائنات کے اندر سب سے افضل ہو اور اخلاق ان کا تھوڑا سا کم ہو ایسا کیسے ہو سکتا تھا جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل تو اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ بہترین تھا سب سے اچھے اخلاق والے تھے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نے سوال کیا مسلم کی روایت ہے ایک صحابی آکے کہنے لگے اے اممہ آئشہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے جب انہوں نے اخلاق نبی کے بارے میں سوال کیا اممہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اوہ پوچھنے والے اوہ سوال کرنے والے الستقرعو کتاب اللہ کیا تو اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا کیا تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا وہ جواب دیتا ہے اوہ اممہ آئشہ میں تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں میں تو روزانہ قرآن کریم کو پڑھتا ہوں اممہ آئشہ بیان فرمانے لگیں اگر تو قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو سن لیں جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو کچھ قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جیسا بیان کر دیا گیا آپ نے ساری زندگی ویسے ہی کیا پڑوسیوں کا حق تو پڑوسیوں کا حق ادا کیا جیسا بھی بیان کیا گیا نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے جوے سے دور شراب سے دور شرک سے دور تو رہنا ہے جو کچھ بیان کر دیا گیا قرآن کے اندر کہاں چلنا ہے کہاں بیٹھنا ہے کہاں لیٹنا ہے کہاں کھڑے ہونا ہے کب کیا کیا کرنا ہے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویسے ہی گزار کے گئے قانا خلقہ القرآن گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار کے گئے تو یہ کونسی بڑی بات ہے لیکن اگر تھوڑا سا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور سوچ کر ذرا دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہم زیادہ بڑی بات نہیں کر رہے آپ سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو جب بھی کچھ کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو اور جب بھی کچھ پیو تو بسم اللہ پڑھ لو آج کوئی کہہ سکتا ہے اتنے سارے لوگوں کے اندر کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آج تک میں نے جو بھی کھایا جو بھی پیا کبھی بسم اللہ نہیں چھوڑی ہمیشہ بسم اللہ کر کے کھایا بسم اللہ ہی کر کے پیا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مولی صاحب بھول جاتے ہیں کبھی دھیان نہیں رہتا کبھی جلدی میں شروع کر دیتے ہیں بات میں دھیان آتا ہے نا اسنی چھوٹی سی سنت جس کو کرنا بڑا آسان ہے اس کے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہمیشہ صحیح سنت کی ہے اور کہاں یہ معاملہ ہو کہ پورے قرآن کیوں پر عمل کرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انکالا علا خلق عظیم آپ اخلاق کے بڑے علا مقام پر فائز فرمایا اللہ نے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں بخاری کی روایت ہے کہ آتا بن یسار نے ایک مرتبہ سوال کیا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے سنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کے اندر زبور کے اندر انجیل کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آخری نبی جو دنیا کے اندر آئیں گے ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی یہ نشانیاں ہوں گی یہ نشانیاں ہوں گی تو آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں آپ مجھے بھی بتائیے بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آخری نبی جو اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں ان کی بہت سی نشانیاں توریت اور انجیل کے اندر بیان کی گئی ہیں ان بہت سی نشانیاں میں سے ایک نشانی یہ ہے لَيْسَ بِفَضِّنْ وَلَا غَلِيْزٍ وَآخرِ نَبِي جو اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے لَيْسَ بِفَضِّنْ زبان کے اعتبار سے سخت نہیں ہوں گے یعنی زبان کے اعتبار سے نرم ہوں گے زبانی اعتبار سے نرم ہوں گے نرم لہجے میں بات کرتے ہوں گے پیارے انداز میں بات کرتے ہوں گے زبان کے سخت نہیں ہوں گے کہ یہاں پر بولیں اور دوسرے کے دل کی اوپر زخم ہو جائے اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہوں گے یہ نشانی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی کہ زبان بڑی پیاری ہوگی میٹھا بولتے ہوں گے نرم زبان والے ہوں گے لَيْزَ بِفَضِّنْ کسی سے بھی بدکلامی نہیں کریں گے سخت کلامی نہیں کریں گے یہ اس نبی کی نشانی ہے اس نبی کی پہچان ہے اور دوسری نشانی اور دوسری پہچان یہ بتائی گئی وَلَا غَلِيْزٍ اور سخت دل بھی نہیں ہوں گے زبان کے اعتبار سے بھی سخت نہیں ہوں گے دل کے اعتبار سے بھی سخت نہیں ہوں گے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بتائی گئی معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اگر کسی مومن آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کی زبان کو دیکھ لو اس کے دل کو دیکھ لو پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی مومن ہے کی نہیں آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے حاجی نمازی تحجد گزار نمازے پڑھنے والے چہرے پہ نشان بن گیا سجدے کرتے کرتے لیکن کبھی اپنے ورکر لےور اور اپنے نوکر اور اپنے گھر کے لوگوں سے بات کرنے کا ان کا انداز دیکھو لگتا ہے کہ ابھی کٹ لیں گے یہ انداز بات کرنے کا کتنے لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ گالیوں سے بات کی شروعات کرتے ہیں دل سخت ہے زبان کے اعتبار سے بھی سخت ہے نمازیں ہو رہی ہیں تحجد بھی پڑی جا رہی ہے حج پہ حج ہو رہے ہیں عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے پیارے نبی کی نشانی بتائی گئی کہ زبان بھی نرم دل بھی نرم یہی مومن کی صفت ہے لئیس بھی فضل ولا غلیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کی نبی ایک عورت ہے ایک عورت ہے جو غریب ہے زیادہ نمازیں زیادہ روزیں زیادہ صدقہ و خیرات وہ نہیں کر پاتی ہے اب زیادہ نمازیں زیادہ روزے سے آپ یہ نہ سمجھنا کہ دو ٹائم کی پڑتی ہے تین کی چھوڑ دیتی ہے تین کی پڑتی ہے دو کی چھوڑ دیتی ہے مطلب نفل نمازیں نفل روزے جو اس کو زیادہ رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پاتی ہے ورنہ صحابہ اور صحابیات کے بارے میں تو یہ تثور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نمازوں کو بھی چھوڑتے ہوں گے یہاں یہ جو بیان فرمایا گیا وہ نفلی روزے اور نفلی عبادتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فرمایا اے اللہ کے نبی وہ زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتی زیادہ روزے نہیں رکھ پاتی غریب ہے اس لئے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر پاتی ہے لیکن اے اللہ کے نبی زبان کے اعتبار سے بڑی پیاری ہے اس کے گھر والوں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے وہ بد کلامی نہیں کرتی ہے بد زبانی نہیں کرتی ہے گھر والوں سے لڑتی بڑتی نہیں ہے گھر والوں کو گالیاں نہیں دیتی ہے زبان کے اعتبار سے نرم ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا فرمایا ہی یا فی الجنہ ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی زبان کو اپنی نرم کر لو فرمایا ایسی عورت جنت کے اندر جائے گی اسی مجلس میں انہی صحابی نے اسی ٹائم پر ایک دوسرا سوال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا اے اللہ کی نبی ایک اور عورت ہے بڑی مالدار ہے صدقہ و خیرات بھی خوب کرتی ہے روزے و نماز کی بھی بڑی پاوند ہے لیکن زبان کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے کبھی اپنی ساس سے لڑ رہی ہے کبھی اپنی ننت سے لڑ رہی ہے کبھی اپنے پڑوسیوں سے لڑ رہی ہے کبھی اپنے شوہر سے لڑ رہی ہے زبان کے اعتبار سے بڑی سخت ہے اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا ہیہا فی النار ایسی عورت جہنم کے اندر جائے گی آپ نے بیان فرما دیا ایک ہی ٹائم پر اب آپ ذرا اندازہ کیجئے اس زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا رہا ہے اس زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر بھی جا رہا ہے ایک صحابی رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹے تھے فرمایا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے اے لوگوں اس زبان کی حفاظت کرو یہ زبان ہی تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گی صحابی رسول حیرت سے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کی نبی زبان کی وجہ سے بھی کیا کوئی جہنم کے اندر جائے گا آپ نے ارشاد فرمایا یہی تو وہ زبان ہے جو تمہیں موں کے بل گھسیڑتے ہوئے جہنم کے اندر پہنچا دے گی تو زبان کی حفاظت کرو قابو میں رکھو ردہ لڑنا بڑھنا نہ کرو گالی گلوچ نہ کرو بولو تو اچھا بولو کسی کی چغلی غیبت جھونٹ یہ تمام چیزوں سے پریز کرو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے تو ایک نشان یہ بتائی کہ جو آخری نبی آئیں گے نرم بولتے ہوں گے دل کے اعتبار سے بھی نرم ہوں گے اور ایک اور بتایا وَلَا يَدْفَعُ سَيِّعَةَ بِسَيِّعَةَ اور جب کوئی ان کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے گا اور جب کوئی ان کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کا جواب برائی سے نہیں دیں گے وَلَاكِنْ يَعْفُ وَيَسْفَهُ لیکن وہ اس کو معاف کر دیا کریں گے درگزر سے کام لیا کریں گے آپ کے ساتھ میں اگر کوئی برا معاملہ کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے یہ آخری نبی کی پہچان ہے یہ آخری نبی کی نشانی ہے تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مل گئے ہیں پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں گالیاں بکنا شروع کر دی الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا برا بلا کہنا شروع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے چاہتے تو اس سے لڑ سکتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہیں پر ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی اور ایک روایت کے مطابق وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا وہاں پتھر کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا خون نکلنے لگا وہاں سے جب خون نکلنے لگا ابو جاہل تو وہاں سے خوش ہو کر گنگناتا ہوا چلا گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا اب اپنے سر کی اوپر یوں ہاتھ لگا پیچھے اترے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا تھے ان کی لونٹی اور باندی بکریوں کو اسی پہاڑ کی اوپر چڑھا رہی تھی اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا شام کے وقت میں جب شکار کھیل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو واپس آئے اس باندی نے بتایا کہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو بڑے بہادر اور پہلوان بنتے ہو تمہیں کچھ پتا بھی ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی زور سے پتھر مارا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا ہے حضرت حمزہ بہادر تھے پہلوان تھے لیکن اسلام نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ سنا کہ بھتیجے کو مارا بھلے ہی اسلام نہیں لائے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس دور اور اس قبیلے کے رہنے والے تھے کہ جو اپنے جانوروں کی بیزتی بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے اگر کسی نے اپنے اونٹ کو پہلے پانی پلا دیا اور دوسرے والے کے اونٹ کو پیچھے رہ گیا تو اس بات کی اوپر چالی چالی سال تک وہ لوگ لڑ لیا کرتے تھے اندازہ لگاؤ جو اپنے جانور کی بھی بیزتی کو برداشت نہ کر سکیں وہ اپنے گھر کے اپنے خاندان کے کسی انسان کی بیزتی کیسے برداشت کر سکتے ہیں حضرت حمزہ کو غصہ آگیا کہنے لگے تو میرے بھتیجے کو کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے کوئی ہے نہیں کہ اس کا وہ جو کمان پکڑے تھے جو تیر چلاتے ہیں جو کمان ہوتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اسی کمان کو لے کر نکل گئے کہ کہاں ہے کہاں یہ دھونڈا ادھر 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 کہیں نہیں ملا بات میں پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے براور میں اپنے تمام سردانوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لڑا رہا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انواں پر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے تو اس کو برا بلا کہا اور اس کے بعد وہی کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی اتنی زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ اس کا بھی سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا اور یہ حضرت حمزہ وہاں سے واپس آئے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے اور کہنا لگے اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ میں تمہارا بدلہ لے کے آ رہا ہوں اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا او میرے چچا او میرے چچا اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا اے میرے چچا اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا اے میرے چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں بتیجے کس بات سے تو خوش ہوگا فرمایا اگر اسلام لے آؤ کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا فرمایا یہ کون سی بات ہے لے میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر چچا مسلمان ہو گئے وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِسَّيِّئَةَ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے کہ اگر ان کے ساتھ میں کوئی برائی کا معاملہ کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ میں برائی نہیں کریں گے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں یہ اس نبی کا اخلاق ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے اندر ہے اتنی طاقت اتنا صبر اتنی برداش ہے ہمارے اندر ایک آدمی کچھ کہہ کے نکل تو جائے ہمارے سامنے سے مجال کیا ہے اس کی جو مجھ سے ہونچی آواز میں بات کر کے چلا جائے یہ ہمارا معاملہ ہے اور ایک بات بتاؤں آپ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کی تھی تو مکہ کے اندر کچھ سرداروں کو جو مکہ کے سردار تھے ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے مکہ کے اور عرب کے حالات رہے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے طاقتور کمزوروں کو ستا رہا ہے امیر غریب کو ستا رہا ہے قتل کیے جا رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں حاجیوں کا سامان لوٹ لیا جا رہا ہے اور کوئی جرم قتل زنا کوئی گناہ ایسا نہیں جو مکہ کے اندر ہو نہیں رہا ہو اس کو کیسے روکا جائے تو مکہ کی کچھ سرداروں کو فکر ہوئی کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور کمیٹی بنانے کے بعد اب کوئی بھی اگر ایسا کام کرے گا تو ہم سارے سردار مل کر کھڑے ہوں گے اس کے خلاف اور اس کو بدلہ دلائیں گے جس کے ساتھ میں غلط ہوا ہے یہ کمیٹی بنی سارے مکہ کے بوڑے سردار اس میں شامل ہیں معلقین نے لکھا ہے کہ مکہ کا کوئی جوان اس کے اندر نہیں گیا یعنی کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی لیکن اس پوری کمیٹی کے اندر اگر کوئی جوان شامل ہوا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو پچیس سال کی عمر میں بے یہ فکر لاحق تھے کہ مکہ کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے آپ شامل تھے اس کے اندر اور جب کئی سال بیٹ گئے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصت کا اعلان کیا اور پھر اس کے تیرہ سال کے بعد آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد کئی سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے آپ نے اسی خطبے کے دوران میں فرمایا اے لوگو جب میری عمر پچیس سال کی تھی تو مکہ کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ کوئی کسی کو ستائے گا نہیں کوئی کسی کو مارے گا نہیں کوئی کسی کی اوپر ظلم نہیں کرے گا اے لوگو میں پچیس سال کی عمر میں اس کمیٹی کے اندر شامل ہوا تھا اے لوگو مکہ والوں سے آج میرا اختلاف ہے مکہ والوں سے آج میرا اختلاف ہے ان کا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے وہ ہمارے دھرم پہ نہیں ہم ان کے مذہب پر نہیں ہے اے لوگو آج ہمارا ان سے اختلاف ہے اس اختلاف کے باوجود بھی آج بھی اگر کوئی مکہ کے اندر کوئی مشرک اسی طریقے کی کمیٹی بنائے جس طریقے کی کمیٹی اس دور کے اندر بنائی گئی تھی تو آج اتنا سارا اختلاف ہونے کے باوجود بھی میں جناب محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول ہونے کے باوجود بھی اس کمیٹی کا میمبر بننا پسند کروں گا یہ کام کوئی دوسرا بھی اگر کرے گا تب بھی میں اس کا ساتھ دوں گا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اللہ نے فرمایا انکا لعلا خلق عظیم آپ اخلاق کے بہترین مقام پر آپ کو فائز فرمایا اب ہم لوگوں کو دیکھ لیجئے ہمارا معاملہ کیا ہے اخلاق کی جو شروعات ہوتی ہے وہ انسان کی اپنے گھر سے ہوتی ہے یہ یاد کر لیجئے بہترین اخلاق کی شروعات باہر سے نہیں ہوتی بہترین اخلاق کی شروعات انسان کی اپنے گھر سے ہوتی ہے باہر تو سب اچھے اخلاق دکھاتے ہیں بہترین کپڑے پہنے سلام بھی کر رہے ہیں مسافے بھی ہو رہے ہیں خیریت بھی معلوم کر رہے ہیں دھیری ادھیمی آواز میں پیار سے باتیں بھی کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اصل اخلاق وہاں نہیں وہاں تو آپ کو کرنے ہی پڑے گا وہ تو آپ بنو گئے ہی بہار جا کے تب ہی تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے بڑا پیار آدمی ہے لیکن ایسے لوگوں کو بھی گھر کے اندر دیکھا گیا جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو ماں کو گالیاں دیتے ہیں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اخلاق کی شروعات گھر سے ہوتی ہے گھر کے اندر آپ کیسے ہیں ایسے لوگ جو بہار اس طریقے سے سلام اور مسافے کرتے ہیں ان کو دیکھا گیا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں تو شروعات گھر سے کیجئے اپنے ماں باپ کے لئے بہتر بنیے اپنے ماں باپ کے حق میں اچھا بنیے ماں کو گالیاں باپ کو گالیاں بیوی سے کوئی بات ہو گئی تو بیوی کو گالیاں اور بیوی نے بیچاری نے اگر کچھ بول دیا تو بیوی کے گھر والوں کو بھی گالیاں ابھی تو وہ سن نہیں تھی اور بیچاری اگر بیچ میں کچھ بول دی تو پھر اس کے گھر والوں کو بھی لپیٹ دیا کہ لے اب تیرے گھر والے بھی ایسے تیرا بھئیہ ایسا تیرا باپ ایسا اس کو بھی لپیٹ دیا اب پھر اس پہ بات بڑھ جاتی ہے بیوی خود تو برداشت کر لے گی لیکن جب آپ اس کے گھر والوں کو بولیں گے نہ پھر وہ برداشت نہیں کر پائے گی پھر اس پہ بات بڑھتی ہے پھر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اخلاق کی شروعات گھر سے ہوتی آپ اپنے بیوی کے حق میں کیسے ہیں آپ اپنے گھر والوں کے حق میں کیسے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی وعنا خیرکم لے اہلی تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں اور ایک بات اور بتاؤں بیوی جو ہوتی ہے نا وہ جلدی سے اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی جلدی سے اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی آپ سو کام وہ بتا دے آپ 99 کر کے دے دو 99 ایک کام چھوڑ دو ایک کام رہ جائے تو جواب اس کا یہ آئے گا کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرے من کا کوئی کام ہوا ہی نہیں جب بھی کچھ منگایا ملے ہی نہیں جب سے آئے سکون ہی نہیں ایک کام اگر چھوڑ جائے آپ 99 کر دیجئے جلدی سے تعریف نہیں کرتی لیکن ہاں آگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے اس کے اندر ہاں تو ایسا بنیے کہ بیویاں تعریف کریں اپنے شوہر کی اور میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ تم بھی ایسی بنو کہ شوہر تعریف کریں تمہاری وہ بڑی مشہور بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیب و زینت کرو بناو سنگھار کرو اپنے شوہروں کے لئے یہاں الٹا معاملہ ہے گھروں کے اندر عورتیں رہتی ہیں تو شوہر دیکھ کے کبھی کبھی ڈر جاتا ہے یہ کون چلی آئی یہ کون ہے اچانک آجائے تو ڈر جائے اور جب باہر جانا ہوتا ہے عورتوں کو وہ لپسٹک وہ لالی وہ پودر وہ میک اپ وہ سیب و زینت تو معاملہ تو دونوں طرف سے ہے نا مرد کو بھی اگر اچھا بننا ہے تو عورت کو بھی اچھا بننا ہے لیکن یہاں پہ میں بات مردوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں ابھی عورتوں کے تعلق سے وہ بات نہیں چل لئی ہے تو سب سے بہترین چیز سب سے بہترین اخلاق آپ کے گھر سے شروعات ہوتی ہے کہ پہلے گھر سے شروعات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بیان فرمائی ہے فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو توڑ بیٹھوگے اور اگر چھوڑ دوگے تو وہ ویسی کی ویسی ٹیڑی کی ٹیڑی رہ جائے گی اب یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی عورت اگر چھوڑ دو تو ٹیڑی اور اگر سیدھا کرو تو ٹوٹنے کا خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت بھی تمہارے لئے سیدھی ہو جائے گی آپ اس کو اپنی گصہ گرمی سے سیدھا نہیں کر سکتے آپ اگر اس کو سیدھا کر سکتے ہو تو اپنے بہترین اخلاق سے سیدھا کر سکتے بخاری کی ایک روایت بتاؤں آپ کو آپ کو سن کے حیرت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی اندر اشارت فرمایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یوزی جاروہو تم میں سے جو آدمی اللہ اکبر اور آخرت کے دن پر ایمان لگتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے وستوسو بن نسائی خیرہ اور اپنے عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ دو چیزیں بیان فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو نہ ستاؤ اور اپنے عورت کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اب سوال یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو اور بیوی کو دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی تمہارا پڑوسی پڑوسی ہے رشتدار نہیں ہے تو پڑوسی پڑوسی ہے رشتدار نہیں اس کے باوجود بھی حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ تو بیوی جو تمہاری زندگی کی شریع کے حیات ہے اس کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم اسلام نے دیا ہوگا جب پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے جو تمہارا رشتدار نہیں ہے تو گھر کے اندر سے شروعات کیجئے اچھے اخلاق لائیے گھر والوں کے حق میں اچھے بنیے بھائیوں کے حق میں بہنوں کے حق میں ماں باپ کے حق میں بیوی کے حق میں بچوں کے حق میں چھوٹوں کے حق میں گھر کے اندر صرف بیوی تو نہیں رہتی بچے بھی ہوتے ہیں بہت سارے گھروں کے اندر اکثر گھروں میں تو بچے ہوتے ہیں خود انسان کے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے بچوں کے ساتھ میں کس طریقے سے رہنا ہے کچھ بتایا کہ نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی ہاں بتایا آج کل دیکھو گھروں میں لوگ پتہ چلا گھر کے اندر داخل ہوئے بچے درکی وجہ سے چھپ گئے ایسے چھپ جاتے ہیں جیسے پولیس کو دیکھ کے چور چھپ جاتے ہیں باپ کو دیکھ کے بچے ایسے چھپ رہے ہیں یہ رہنے کا طریقہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو پیار کا معاملہ کرو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ان کو ڈرائیں اور ایسے کہ جیسے پولیس کو دیکھ کے چھوٹ چھپ جاتا ہے باپ کو دیکھ کے بچے چھپ رہے کہ چلو پاپا آگئے بھاگو یہاں سے ابو آگئے بھاگو یہاں سے یہ حالت ہم لوگوں نے منا دیئے اور اس کا معنی ہے جانتے ہو نقصان کیا ہے اور اگر شفقت سے رہو ان کے ساتھ شفقت کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اولاد کے ساتھ شروع سے ہی شفقت کا معاملہ آپ نے کیا تو اولاد آپ کو اپنا دوست سمجھنے لگی گی آپ کو اپنا دوست سمجھنے لگے گی اب اگر اس سے کوئی اچھا کام ہوگa تب بھی وہ آپ کو بتائے گی اور اگر اس سے کچھ غلط بھی ہوا ہوگا تب بھی وہ آپ کو آکے بتائے گی اگر اچھا ہوا ہو تو تعریف کر دو اور اگر غلط کام ہو گیا ہے تو اس کو سمجھا دو کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے اور اب ایسے نہ کرنا معاملہ ختم ہو گیا لیکن آپ نے ڈرا کے رکھا دبا کے رکھا اس کو اس نے بھی چھپا لیا کہ پتہ چل گیا تو ابھی حالت غراب ہو جائے گی ہماری اس نے بتایا نہیں چھپا لیا اس سے غلط کام ہوا چھپا لیا اور جب اس نے چھپا لیا تو آپ کو پتہ نہیں چلا اور جب تک آپ کو پتہ چلے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اولاد آپ کے ہاں سے نکل چکی ہوگی یہ شفقت کے ساتھ میں اگر رہو گے تو اولاد اپنی غلطی بھی آپ کو بتائے گی اس کی اصلاح کر سکتے ہو ورنہ جب تک آپ کو پتہ چلے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی تو عورت کے ساتھ میں اچھا معاملہ اولاد کے ساتھ میں بھی اچھا معاملہ کر گی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا اس حدیث کو غور سے سنو فرمایا کہ لیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس مننا کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے اس حدیث پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پہلے یہ فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بعد میں بڑوں کا ذکر ہے معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کو پہلے رحم کرنا ہے چھوٹوں پر تب اس کے بدلے میں وہ چھوٹے بڑوں کو عزت دیں گے آپ یہ سوچو کہ بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کریں اور بچے آپ کو عزت دے دیں کیسے ہوگا مَلَّمْ يَرْحَمْ صغیرنا پہلے یہ حکم ہے کہ بچوں پر رحم کرو اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو شفقت کا معاملہ کرو جب آپ رحم کا شفقت کا معاملہ کرو گے تب اس کے بدلے میں وہ آپ کو عزت دینا شروع کریں گے اسلام کے اندر پہلے دینا ہے بعد میں لینا ہے give and take پہلے یہ نہیں کہ پہلے لے لو پہلے مجھے دے دو نہیں پہلے دینا ہے پھر لینا ہے تو فرمایا کہ بچوں کی اوپر شفقت اور رحم کا معاملہ کرو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخلاق ہے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا اور آج دیکھی یہ ہم لوگوں کا کیسا ہے حدیثوں کے اندر تاریخوں کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف تین دن پہلے کی بات کتنے دن پہلے کی تین دن پہلے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابی کو بلایا ایک حضرت عباس ہیں جو نبی کے چچا ہیں اور ایک حضرت علی ہیں جو نبی کے داماد ہیں دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھا کے کھڑا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں نے اپنے سہارے سے اٹھا کے کھڑا کیا اور فرمایا کہ مجھے مسجد نبی میں لے کر چلو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے تو یہ دونوں لوگ اپنے سہارے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں لے کر آئے آپ نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندے پہ رکھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے سہارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لیے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سہارے سے مسجد نبی کے اندر آئے آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں بیماری اتنی زیادہ سخت ہے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ قدم اٹھا کے رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھ رہا ہے یہاں تک زمین کی اوپر پیارے نبی کا قدم اس طریقے سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں دونوں پیر آپ کے دونوں قدمیں مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اتنے بیمار مسجد نبی میں پہنچے کہا مجھے ممبر پہ بٹھا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا فرمایا سارے صحابہ کو آواز لگاؤ مسجد نبی کے اندر جمع کرو ذرازی دیر گزری سارے مدینہ کے صحابہ مسجد نبی کے اندر آکے بیٹھ گئے اللہ کے نبی کیا بات ہے کیا معاملہ ہے حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا خطبہ دیا اور اسی خطبے کے دوران اسی خطبے کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی آدمی کو چھڑی کے ذریعے سے ماراؤ لاتھی کے ذریعے سے ماراؤ تیر سے ماراؤ تلوار سے ماراؤ یہاں تک کہ یہ جو میری مسواق ہے اس مسواق کے ذریعے سے بھیا کر کسی کو ماراؤ تو اے میرے صحابہ میں محمد الرسول اللہ آج تمہارے درمیان میں موجود ہوں مجھ سے بدلہ لے لو کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے کڑے ہو کر میرے خلاف کھڑے نہ ہو جانا میری شکایت نہ کر دینا میں محمد الرسول اللہ وہاں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکوں گا وہاں میں تمہارا بدلہ دا نہیں کر سکوں گا جس کو بھی چاہیے ہو مجھ سے آج لے لو سارے صحابہ سوچنے لگے نبی کسی کو کیوں ماریں گے ارے نبی نے تو جنہوں نے نبی کو جان سے مارنے کی کوشش کی نبی نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے تائف میں لہو لہان کیا نبی نے تو ان کو بھی معاف کر دیا اور جنہوں نے چادر کا پھندہ ڈال کر گلے میں اتنا گھمایا کہ نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے نبی نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تو نبی کسی کو کیوں ماریں گے صحابہ کے اندر سارے کے سارے مجمع میں سناٹا ہے سارے کے سارے لوگ خاموش بیٹے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی کو برا کہا ہو کبھی کسی کو گالی دی ہو کبھی کسی کو برا کہا ہو تو آج میں محمد الرسول اللہ تمہارے سامنے موجود ہوں مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو میں کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے میرے خلاف کرے نہ ہو جانا میری شکایت نہ کر دینا میں وہاں پر تمہارے کام نہیں آسکوں گا سارے صحابہ سوچنے لگے کہ آپ کیوں کسی کو برا کہیں گے آپ تو کسی کی غیبت تو چھوڑیے آپ تو کسی کے بارے میں کچھ بولتے ہی نہیں ہے کتنا ہی غلط آج میں کیوں نہ ہو آپ کیوں کسی کو برا بھلا کہیں گے یہ تمام صحابہ بیٹے ہوئے مجمع میں سناٹا ہے ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے بدلہ چاہیے آپ نے پوچھا کس چیز کا بدلہ کہا ہے اللہ کے نبی ذرا یاد کیجئے جنگ بدر کا موقع تھا آپ صحابہ اکرام کی صفوں کو درست فرما رہے تھے میں بھی صف کے اندر کھڑا ہوا تھا میرا سینہ تھوڑا سا صف سے آگے نکلا تھا آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس چھڑی سے آپ نے میرے سینے میں چوبویا اور مجھ سے کہا اے میرے ساتھی پیچھے ہٹ جاؤ تو میں پیچھے ہٹ گیا لیکن اے اللہ کے نبی اس چھڑی کے چوبونے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی مجھے پریشانی ہوئی تھی آج جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لے لو تو مجھے بدلہ چاہیے مجھے بدلہ چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ذرا کھڑے ہو ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کی نبی بتائیے فرمایا جاؤ کہیں سے چھڑی لے کر آؤ اور اس صحابی کے ہاتھ میں چھڑی پکڑا دو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے کے لئے تیار ہوں ابو بکر گئے چھڑی لے کر آئے اور اس کو لا کر دے دیا وہ صحابی نے چھڑی کو ہاتھ میں پکڑا آپ نے ارشاد فرمایا اے اباس اے علیہ مجھے ذرا کھڑا کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا آپ ممبر کیوں پر کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لے لو صحابی رسول نے جواب دیا اے اللہ کی نبی جس وقت آپ نے میرے سینے میں چھڑی 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 تھی اس وقت میرے بدن پر کرتہ نہیں تھا آج آپ کرتہ پہنے ہوئے ہیں پہلے یہ کرتہ اتاریے اس کے بعد میں میں اپنا بدلہ لوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے کرتہ بھی اتار دیا فرمایا کہ آؤ مجھ سے بدلہ لے لو وہ صحابی رسول چھڑی لے کے آگے بڑھے اور جب نبی کے پاس میں پہنچے صحابہ حیران ہے کہ آج یہ نبی سے بدلہ لے گا سارے کے سارے صحابہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں صحابی رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے چھڑی کو پھیکا اور دوڑتے ہوئے گئے اور آپ سے جا کے چپٹ گئے بچوں کی طرح زاروں قطار نبی سے چپٹ کے نونے لگے اللہ کے نبی نے اپنی رحمت والا ہاتھ اٹھایا اور ان کے سر پہ پھیرتے ہوئے فرمایا میرے صحابی رومت میرے صحابی چھپ ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپ کر آیا فرمایا صحابی جب بدلہ لینا نہیں تھا تو یہ سارا معاملہ کیوں کیا فرمایا اللہ کے نبی میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا یہ آخری وقت ہے آپ بیماری کے اندر مبتلا ہیں چل چلا ہو کا وقت ہے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم سے ٹچ کر لو مس کر لو ملالو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میرے اوپر سے میرے اوپر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا بس میرے دل کے اندر اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں تھا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا آج کبھی ہم نے سوچا ہے کسی سے معافی مانگ لیں جس کو گالیاں دی ہیں اس کے پاس چلے جائیں کہ مجھے معاف کر دو آج ہم یہاں سارے کس لیے ہی کھٹا ہوئے اس لیے نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بھی کسی کی غلطی معاف کر دیں ہم بھی کسی دوسرے سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لیں اس رات میں آکے دعائیں پڑھتے ہیں کونسی دعا بڑی مشہور دعا ہے کیا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف کر دے اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے درگزر کو پسند کرتا ہے تو ہم سے بھی درگزر فرما دے یہی تو ترجمہ ہوتا ہے نا اس کا اللہ سے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ گھر کے باہر لاتھی رکھ کے بیٹھیں کہتے گزر کے دکھا دے اللہ سے یہ امیت درگزر ہو جائے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کے گزر کے دکھائے یہ معاملہ ہمارا تو معافی مانگی ہے اللہ سے بھی اور اس آدمی سے بھی جس کا آپ نے حق دوایا جس کا جس کو آپ نے گالی دی جو آپ سے پریشان ہے اس سے بھی معافی مانگی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یہ پیارے نبی کا اخلاق ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس میں غلام ہے کئی غلام ہیں کبھی میں ان کو مار دیتا ہوں کبھی ہاتھ سے مار دیتا ہوں کبھی چھڑی کے ذریعے سے مار دیتا ہوں آپ نے فرمایا کیوں کہا اللہ کے نبی کبھی آپ اس میں لڑ جاتے ہیں کبھی کام کی نہیں سنتے کبھی آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں کبھی کام کی نہیں سنتے کبھی چوری بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی وہ جھونٹ بھی مجھ سے بولتے ہیں مجھے غصہ آ جاتا ہے تو میں ان کو مار بھی دیتا ہوں پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی بھی پکڑ اللہ کیاں ہو جائے گی اے اللہ کی نبی مجھے ذرا بتائیے کیا اس چیز کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا آپ نے فرمایا ہاں اے میرے ساتھی اے میرے صحابی کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تمہارے غلاموں کو بھی تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا اگر تمہاری مار کم نکلی ان کی غلطیاں زیادہ نکلیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اگر دونوں کی دونوں چیزیں برابر نکلیں غلطیوں کے برابر تم نے ان کو مار لیا تب بھی معاملہ رفع دفع ہو جائے گا لیکن اگر کل قیامت کی دن ان کی غلطی کم نکلی تمہاری مار زیادہ ہو گئی اے میرے صحابی کل قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں تم سے سوال کر لیا جائے گا صحابی حیران ہے کھاپ گئے کہ قیامت کی دن مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ایسا میرے ساتھ میں ہوگا فرمایا کیا تُو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُنَبْسٌ شَيَا جب اللہ ترازو کو رکھ دے گا اور پھر اس دن کسی کی اوپر ظلم نہ کیا جائے گا کیا تُو نے قرآن کی آیت نہیں پڑی کہا اللہ کے نبی پڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رسول اس آیت کو پڑھ سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے اُشِدوں کا اَنَّهُمْ كُلُّهُ مَهْرَارٌ اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سارے غلاموں کو اپنے آزاد کر دیا میں سب کو آزاد کرتا ہوں کہیں ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے ان کی وجہ سے اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا صحابہ اکرام تھا صحابہ اکرام کا آج دیکھو ہماری یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ہماری دکانوں پر فیکٹریوں میں کوئی خوش ہے اپنے مالک سے اپنے مالک سے خوش رہتے ہیں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنے مالک سے خوش رہتے ہوں اور ان کی تعریفیں کرتے ہوں ورنہ پیٹ پیچھے برائی کرتے ملیں گے آپ کو کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ میں جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ میں اپنا اخلاق بھی پیش نہیں کیا ہم نے اپنا اخلاق ان کے سامنے نہیں رکھا اس لیے وہ برائی کرتے ہیں حضرت انس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کام کرتے تھے اور دس سال لگتار کام کیا کسی نے پوچھا انس سے کہ کتنی بار مار پڑی یہ تمہاری کتنی بار ڈانٹا فرمایا مارنے کی بات کرتے ہو دس سال میں کبھی نبی نے مجھے گھور کے نہیں دیکھا دس سال کے اندر کبھی نبی نے مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے تم مارنے کی بات کرتے ہو آج یہ اخلاق چاہیے یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں دشمنوں کے ساتھ آپ کا اخلاق دوستوں کے ساتھ آپ کا اخلاق گھروانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ کیا پیارا اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ سب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بس سنو اچھا لگ رہا ہے سنتے میں نبی کی باتیں ہو رہی ہیں ثواب کا کام ہے اچھا کام ہے یہ اس لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کو آپ اپنی زندگی موتاری ہے آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے اسلام بہت اچھا مذہب ہے سب سے اچھا دھرم سب سے اچھا مذہب ہے لیکن کیا اس کے ماننے والے ہیں سب سے اچھے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا غیر مسلم بھائی قرآن پر نہیں پڑے گا اسلام کو جاننے کے لیے حدیث نہیں پڑے گا وہ آپ کو دیکھے گا آپ اس کی گلی میں رہتے ہیں آپ چوری کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ لڑائیاں کرتے ہیں اسے کیا پتا کہ تمہارے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ سارے مسلمان یہی ہوتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا وہ قرآن و حدیث نہیں پڑھ رہا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اسلام سب سے اچھا مذہب سب سے اچھا درم لیکن کیا اس کے ماننے والے سب سے اچھے ہیں یہ ایک سوال ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھئے پیارے نبی مکہ کے اندر ہیں سن آٹھ ہجری ہیں مکہ فتح ہو چکا ہے دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے مارے جوش کے کہنے لگے اے لوگو کل تک تمہاری تلواریں ہوا کرتی تھیں ہماری گردنیں ہوا کرتی تھیں آج ہماری تلواریں ہوں گی تمہاری گردنیں ہوں گی آج کسی کو بخشا نہیں جائے گا مکہ کے لوگوں نے سنا دوڑتے ہوئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے کہا ہے اللہ کی نبی اس اس طریقے سے اعلان ہو رہا ہے آپ کے ایک صحابی اس اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں پیارے نبی کا اخلاق دیکھو معلوم ہے یہ جتنے سامنے کھڑے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے قدم قدم پہ نبی کو ستایا نبی کے ماننے والوں کو ستایا یہاں تک کہ گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا آج وہ سارے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں تو پیارے نبی رشاہت فرماتے ہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے کچھ نہ کہا جائے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے کچھ نہ کہا جائے جو خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے اس سے کچھ نہ کہا جائے ہاں جو لڑنے کے لیے آ جائے صرف اس سے لڑا جائے آج خون ریزی کا دن نہیں ہے آج ماف کرنے کا دن ہے اليوم یوم المرحمہ آج رحم و کرم کا دن ہے آج شفقت کا دن ہے آج رحم و کرم کو لٹانے کا دن آیا ہے خون ریزی کا دن نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دشمنوں کے ساتھ میں تھا آپ ماف فرما دیا کرتے تھے سارے کے سارے مشرق کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں عثمان بن طلحہ نکل کر آئے آپ نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کی چاوی کس کے پاس میں ہے کنجی کس کے پاس عثمان بن طلحہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس میں ہے آپ نے فرمایا عثمان یہ چاوی مجھے لاؤ عثمان بن طلحہ نے چاوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی آپ نے خانہ کعبہ کو کھولا دروازے کو کھولا آپ اندر تشریف لے گئے اور آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا اے عثمان کیا تمہیں یاد ہے ایک وقت تھا جب میں مکہ کے اندر تھا میں لوگوں کے اندر اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا تبلیغ کیا کرتا تھا ایک وقت میں جب تم نے دروازہ کھولا سارے لوگ خانہ کعبہ کے اندر جا رہے تھے میرا بھی دل ہوا کہ میں بھی آج خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں تو تم نے مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا جب دروازہ کھولا ہوا تھا سب جا رہے تھے تب تم نے روکا تھا ایسا نہیں ہے کہ تالہ لگا تھا چاوی نہیں تھی اور وہ دن بھی اندر جانے کا نہیں تھا تو منع کر دیا کہ بھئی آج کلوز رہتا ہے آج نہیں جا سکتے آپ کل آنا ایسا نہیں تھا لوگ جا رہے تھے آ رہے تھے تب تم نے روکا تھا مجھے کہ تم نہیں جا سکتے سوچو کیا گزرے گی جب سب کو اجازت ہو اور ایک کو روک دیا جائے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے عثمان سر جھکا کہ یوں کھڑے کہنا لگے ہاں مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا تو تمہیں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہا اللہ کے نبی مجھے وہ بھی یاد ہے کہا میں نے تم سے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چاوی تم خود مجھے دوگے ایک دن ایسا آئے گا یہ چاوی تم خود مجھے دوگے اس چاوی کی اوبر میرا قبضہ ہوگا اور اس کے بعد میں اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہوں گا یہ چاوی دے دوں گا یہ بات سننے کے بعد تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کیا اس دن قریش کے لوگ سارے کے سارے مار دئیے جائیں گے یہ زلیل کر دئیے جائیں گے اے عثمان من طلا دیکھو آج قریش کے لوگ مارے نہیں گئے زندہ تمہارے سامنے کڑے ہیں اور اسلام لانے کی وجہ سے یہ زلیل نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین نے تو ان کو عزتیں عطا فرمائی ہے میں نے تم سے یہ کہا تھا تو کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا فرمایا اللہ نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا کہ نہیں آج چاوی میرے ہاتھ میں آگئی یا نہیں اب بتاؤ یہ چاوی میں اپنی مرضی سے دوں گا کہ نہیں فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی یہ چاوی آپ اپنی مرضی سے جس کو بھی چاہیں گے دیں گے حضرت عباس بھی کھڑے ہوئے ہیں سوچنے لگے کہ چاوی تو ہمارے ہی قبضے میں آنے والی ہے حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ چاوی مجھے ملے گی نبی کے خاندان کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ چاوی مجھے ملے گی خانہ کعبہ کا متولی بن جاؤ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ کے نبی اپنے ہی گھر والوں میں سے کسی کو دے دیں گے آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا وہ عثمان بن طلحہ جس نے دروازہ کھلا ہونے کے باوجود بھی نبی کو اندر جانے سے منع کر دیا تھا نبی کو انٹری نہ دی تھی آج اسی عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا اے عثمان یہ چاوی تم رکھ لو یہ چاوی تمہارے پاس میں رہے گی آج سے خانہ کعبہ کا متولی میں تم کو بناتا ہوں اور سنو میں تمہیں یہ خوشکبری سناتا ہوں کہ قیامت تک یہ چاوی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی اور جس نے بھی تم سے چھیننے کی کوشش کری وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم آدمی ہوگا آج تاریخ اٹھا کر دیکھو آج تک وہ چاوی جو نبی نے عثمان میں طلحہ کو دی تھی آج تک انہیں کے خاندان کے اندر وہ چابی چلی آ رہی ہے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بادشاہ کوئی بھی بن جائے چاوی عثمان من طلحہ کے خاندان ہی پہ رہے گی یہ دشمنوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے اعلی مقام پر اللہ رب العالمین نے فائز فرمایا تو کچھ سمجھ میں آیا یہ اخلاق رسول ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ سنو اور بس سن کے ختم کر دو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو لوگوں سے اچھا بولو معاف کر دو لڑائی جھگڑے سے بچو آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے اور انہوں حدیث کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ